اسلام علیکم سٹائل زاخرہ ویڈیو میں آپ سب کا خیر مخدم ہے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے سویٹ دش جو بادام کھوے کی ہے کافی لذیذ اور مسیدار ہوتی ہے یہ دیکھئے تھوڑے سے انکریڈین میں بن جاتی ہے آپ لوگ بھی گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کمنٹس کیجئے آپ بھی گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے کافی لذیذ ہوتی ہے یہ کھیر اسلام علیکم سٹائل زاخرہ ویڈیو میں آپ سب کا خیر مخدم ہے چلیئے آج کچھ میٹھا بناتے ہیں بادام اور کھوے کی کھیر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے نئے اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے چلیئے دیکھتے ہیں کھیر کے انکریڈینٹ یہ ہے ایک لیٹر دودھ فل فیمٹ یہ ہے دس گرام کا بادام اس کو میں نے گرم پانی میں بھگو لیا ہے اور اس کے چھلکیں نکال دیئے ہیں یہ ہے دس گرام کھوہ یہ ہے چار الائچی کا پاورڈر اور ایک چھٹکی سیفرون کے کارڈیاں ہیں دیکھئے اسلے سیفرون کے کارڈیاں یہ 250 گرام شکر ہے ایک لیٹر کے لیے آپ اپنے حساب سے جتنا میٹھا کھاتے ہیں آپ تھوڑا کم یا زیادہ کر لیجیے چلیئے کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دودھ کو گرم کر لیں گے جو بھی برطن میں آپ کو کھیر بنانی ہے وہ برطن چولے پر رکھئے چلیئے گیس ون کرتے ہیں دودھ کو اس کے اندر دالیں گے گرم ہونے کے لیے دودھ کو اچھے سے بوائل ہونے دیں دیکھئے دودھ کا کلر چینج ہونا ہے گرم ہوتے ہوئے دیکھئے دودھ میں اوبال آگیا بھی اس کو اور بوائل کریں گے اس میں دالیں گے ایک چمچ اسلی گھی آپ چاہے تو unsalted butter بھی دال سکتے ہیں یہ دیکھئے چلیئے اس بوائل ہونے دیں گے چلیئے دودھ گرم ہو گیا ہے ابھی دالیں گے شکر چلیئے اس کو ہلائیں گے شکر کو ملٹ ہونے کا ٹائم دیں گے تھوڑا یہ ملٹ ہو جانے دیجئے اس کے بعد باقی کے انگریڈینٹ جائیں گے چلیئے شکر ملٹ ہو گئی دیں ابھی دالیں گے بادام اس کو بھی ایک دو منٹ پکنے دیں گے ابھی لائچی پاورڈر اور سیفران دال دیں گے مکس کریں گے اسے بھی پکائیں گے ایک دو منٹ کے لیے ابھی دالیں گے باسمتھی رائس بہت ہی سمپل سی ڈش ہے دیکھئے آسانی سے بنا سکتے آپ لوگ گھر میں تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ ضرور ٹائی کیجئے چلیئے اس کو ہلائیں گے بھی اسے پانچ منٹ تک پکائیں چاول ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو تھنڈا کریں گے اس کے بعد گرینڈ کریں گے مکسی جار میں ڈال کر گرینڈ کریں گے ابھی تھوڑے دیر پکائیں گے کافی مزیدار بنتی ہے کھیری ہے چلیئے ہمیں نگریڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسا ہی ہیں یہ اتنی گاڑی ہو جائے گی چلیئے ابھی اس کو سرونگ بول میں سرف کرتے ہیں چلیئے سرونگ بول میں سرف کرتے ہیں چلیئے کھوڑا ڈالیں گے تھوڑا سا چلیئے ابھی یہ ورخ لگاتے ہیں یہ آپشنل ہے یہ چاندی کا ورخ ہے یہ آپشنل ہے آپ کے پاس ہو تو لگائیں ورنہ نہیں یہ دیکوریشن کے لیے ہے چلیئے اور ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ کچھ کٹے ہوئے بادام ہیں ابھی لگائیں گے گلاب کے کچھ پتی ہیں موسیقی موسیقی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے بتائیے آپ کو کیسی لگی یہ کھیر آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے موسیقی 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 موسیقی